سرکار فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت دھیلا ڈھالا کپڑا پہنے کیسا کپڑا پہنے مو کھل گئے کیسا بلکل دھیلا ڈھالا لیکن محول لوگوں نے اتنا بدل لیا مردوں کا کپڑا بڑھ گیا عورتوں کا کپڑا چھوٹا ہو گیا عورتوں نے انار کلی کپڑا سلا لیا پہن کے ننگی ہو گئی مرد مرد قدر غلیمت میرے دوستو اسلام نے کہا دھیلا ڈھالا کپڑا پہنو وجہ کے آئے اٹھنے میں آسانی بیٹھنے میں آسانی عبادت میں آسانی جسم کی ساخت نظر نہیں آئے گی بناوٹ نظر نہیں آئے گی اور کپڑا باریک نہ ہو موٹا ہو یہ اسلامی قانون ہے موٹا کپڑا پہنے خاص طور پر عورتیں کیوں بدن کا رنگ نظر نہ آئے بدن کا رنگ نظر نہ آئے لیکن ہمارے اور آپ کی گھر کی عورتیں دنیا کی عورتوں کے طریقے کو اپنایا کبھی بھی بھی فاطمہ سہرہ کی صیرت کو اپنانے کی کوشش نہیں کیا ارے مسئلہ تو یہ ہے نبی نے یاد تک دھتایا علماء نے متن کر کے بتایا اگر کوئی مسلمان عورت نماز پڑھے اور اتنا باریک تو پڑھتا ہو کہ سر پہ رکھ لے اور بال کی سیاہی نظر آ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی یعنی اسلام کا پیغام ہے نماز بھی پڑھو تو اتنا باریک تو پڑھتا تبیز ہو کہ تمہارے بال کا رنگ باہر سے نظر لائے تو جب عورتوں کی نماز میں اس کے بخار کا اتنا خیال لکھا گیا ہے تو جب گھر سے باہر نکلے گی اسے کتنے اپنے عبرو کا خیال لکھنا ہوگا لیکن عورتوں نے ریشن کلچر کو اپنا لیا کپڑھا پہن کے ننگی ہو گئی آج بھی دکٹر اقبال کا وہ مصرہ یاد آتا ہے فریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بیگتے دار جن کی بیٹیاں ایسا کپڑھا پہنتی ہیں اور خرید کے لاتے ہیں وہ گنہگار جس کا باپ اپنی بیٹیوں کو ایسا کپڑھا لا کے پہناتا ہے نوالی گنہگار کپڑھا ایسا ہو کہ بغیر آئیڈی کے لوگ پہچان جائے یہ بیوی فاطمہ زہرہ کی کنیز ہے آپ کا ہمارے کپڑھا ایسا ہو ہلیا ایسا ہو بغیر آدھار کارٹ کے سمجھ جائے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے زراد میں اکیلے سفر کرتا ہوں اکثر جی اب دو پاسپورٹ ساتھ میں لے کے چلتا ہوں ایک ٹوپی ایک داڑی 24 آبر اکثر میں سفر اکیلے ہی کرتا ہوں جی لیکن یہ اسپاس میں کوئی پروبلم نہیں کیوں اس لیے کہ کبھی ظلم کا شکار ہو بھی گیا تو غیر بھی یہ سوچ کے نہیں مارے گا کہ یہ جھار گھنڈی ہے یہ بنگالی ہے یہ بولا ہے ایک ہی چیز سوچ کے مارے گا مصطفیٰ کا غلام ہے وہ مصطفیٰ کا غلام سمجھ کے مارے گا اور جو لوگ کسی کے ڈر سے یا کسی وجہ سے تاری کے بالوں کو کٹا کر کے اسلامی نباس کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھی اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا حادثہ کے شکار ہو گئے آئی ڈی کچھ بھی اگر آپ کے جم میں نہیں ہے پولیس والے آئیں گے کیسے پہچارنے گے اس کو دفن کیا جائے کہ اس کو جلایا جائے کوئی آئی ڈی نہیں ہے چہرہ اسی طرح ہے کپڑا بھی آپ سے اسلامی نہیں چہرہ بھی اسلامی نہیں آخر میں پولیس والے آپ کے کپڑا کو کھولیں گے ننگا کریں گے اور ننگا کرنے کے بعد دیکھیں گے تب فیصلہ ہوگا اس کو جلایا جائے یا دفنائے جائے نبی کے ایک سنت تاری شریف کو چھوڑ دیا تو مرنے کے بعد بھی ننگے ہو جائے اور اگر چہرے پہ تاری ہو جائے تو ننگے مرنے کے پہلے بھی عزت میں نہیں تھی مرنے کے بعد بھی وقار محفوظ میرے بھائیو طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی توبہ کر لیجئے سارے طریقوں کو چھوڑ دیجئے بس مصطفیٰ کا طریقہ اپنا لیجئے ذرا زور سے بول لیجئے سبحان اللہ اور زور سے بول لیجئے سبحان اللہ آپ لوگ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے نبی نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کھانے کا طریقہ بتلایا کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا کرو دونوں ہاتھوں کو دھو لیا کرو افسوس ہے کہ دھونے کا رواد دھیرے دھیرے اٹھ گیا کچھ لوگوں نے اس کو زندہ بھی رکھا ہے تو ایک ہاتھ دھو لیا دوسرا نہیں دھویا کچھ لوگ ایک ہاتھ بھی صحیح سے نہیں دھوتے ہیں بس رس مدہ کیا پانی سے انیوں کی ملاقات کروالیا ہاتھ اٹھا لیا کچھ لوگ آدھے ہاتھ کو دھوتے ہیں نکال لیتے ہیں پانی جھاڑتے ہیں اتنا جھاڑیں گے کہ کتنے کو تباہ کر دیں گے جبکہ سنت طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو دھو لوں ایک ساتھ اور آج ہم اور آپ ہیں کپڑا بدل گیا مزاج بدل گیا محول بدل گیا سوسائیٹی بدل گئی نظام بدل گیا تفکرات بدل گئے تخیلات بدل گئے تصورات بدل گئے ہمارا ٹریس بدل گیا صبح ہوسہ کا رنگ بدل گیا ہے آج جو لوگ اپنے کپڑے کو مکمی سے دھوتے تھے آج واشنگ مشین میں کپڑا دھو کر کے ناز کر رہے ہیں جو عورتے سیل پر مسالہ پیس کر کے اپنے شاور کے لیے کھانا بنائے آج مکسر میں مسالہ پیس کر کے اپنے آپ کو فقر محسوس کرتی ہے میں کہنا چاہیتا ہوں ہوا کی بیٹیوں سن لو ارے تم واشنگ مشین میں کپڑا دھولو کپڑا پاک تو ہو جائے گا بی بی فاطمہ زہرہ کی سنت ادا نہیں ہوگی بی بی فاطمہ زہرہ کے سنت ادا نہیں ہوگا تم کہتی ہو کمر میں درد ہے تم کہتی ہو میرے بازو میں درد ہے تم کہتی ہو یہ درد ہے ارے تم کیا ہو بی بی فاطمہ زہرہ ہے اللہ 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 نے صاحب اولاد بنایا ہے بچوں کی بھی پرورش ہو رہی ہے سور کی بھی خدمت ہو رہی ہے بران بھی پڑھا جا رہا ہے اور ساری دنیا سوچی ہے بی بی فاطمہ زہرہ مسلح بیچھاتی ہے انہوں نے پترا دیا جب ماں بن کے رہنا ہوگا تو حسین کی ماں بےمثال ماں بن کے نظر آئے گی جب بی بی بننے کا دخت آئے گا علی کی اچھی بی بی بن کے دکھراؤں گی اور جب خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کا موقع آئے گا تو رات چھوٹی پڑے گی فاطمہ کا سجدہ مکمل ہی 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 میں آپ سجد کرنا چاہتا سب بدل گیا کہاں جا رہے میرے بھائی اچھا جا رہے ہیں تو آئیے گا مکمل تو ادھر جا رہے ہیں اچھا ایمرجنسی میں جا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے چونکہ روکنا بھی منع ہے نہیں سمجھے ہو سیکھ کہ کسی کو ایمرجنسیوں بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جماعت کھڑی ہو رہی ہو کسی کو استینجا کی حاجت ہو سمجھ گئے ہیں تو اس کے لئے حکم ہے جماعت ہو رہی ہے ہونے دو جاؤ پہلے استینجا کر لو کچھ لوگ سوچنے جاؤں گا استینجا کروں گا وضو کروں گا بہت ٹائم لگے گا چلو دو ہی رکھا چار ہی رکھا تو ہے جلدی جلدی پڑھ رہے رہا ہوں ایک ہی مرتبہ فاری ہو کے بھاگ جاؤں گا جو ہی نیت بانتا ہے ادھر شیطان کو موقع ملتا ہے تو خون میں بھی گھونتا رہتا ہے نا اینڈنگ تک وہ کوشش کرتا ہے یہ نماز نہ پڑھے لگا رہتا ہے نماز نہ پڑھے اگر آپ مسجد تک چلے گئے تو پیچھا نہیں چھوڑتا ہے مسجد تک جاتا ہے اور وہاں بھی کوشش مرتا ہے یہاں سے بھی واپس ہو جائیں جب مسجد میں آپ چلے گئے تو شیطان پیچھے نہیں اٹھا مسجد میں بھی گھس گیا جی یہاں تک یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ ابھی بھی نکل جائے جب نیت باندھ لیتے ہیں تو سوچتا ہے کہ اب تو یہ نکلے گا نہیں لیکن اس کی نماز کو برباد کر دوں گا اس کی نماز کو خراب کر ہی دوں گا اب وہ کیا کرتا ہے جانتے ہیں خون کے ذریعے آپ کے برڈی تک پہنچتا ہے ہارڈ تک پہنچتا ہے قلب تک پہنچتا ہے جو خیال کبھی نہ ہو نماز میں یاد دے آئے گا جس بات کا تصور کبھی نہ ہو نماز میں خیال آئے گا اسی میں غلطی ہوتی ہے جانا تھا رکو میں چلے گئے سجدہ میں اٹھنا تھا رکو سے جانا تھا سجدہ میں چلے گئے قیام میں یہ شیطان بہت خوش ہوتا رہتا ہے لو تم کو بہت میں نے ٹرائی کیا نماز مت پڑھو لیکن تم یہاں تک آگئے لو اب میں نے تیری نماز خراب کر دیا میرے آقا نے شاہد فرمایا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں اگر شیطان یہاں تک تمہیں وسوسہ ڈال کے تری نماز کو خراب کرنا چاہے تو نماز کو چھوڑنا مان نماز میں جو بھی خیال آ جائے اور جو بھی واجبات میں غلطیا ہو جائے جانتا رکو میں چلے گئے سجدہ میں جانتا سجدہ میں چلے گئے قیام میں تو نماز چھوڑنا مان آخری میں سجدہ ساور کر لینا نماز مکمل ہو لینا میرے نبی کا طریقہ سبحان اللہ تو میں جب نماز نہیں روکتے ہیں تو میں کیوں روکوں گا اب میں چونکہ گھڑی دیکھ چکا ہوں